اور ادھر دلی میں سرکاری سکولوں کے خراب رزلڈ کا مددہ ان دنوں بیجے پی اٹھا رہی ہے اور عام آدنی پارٹی کی سرکار پر حملہ بول رہی ہے اس قڑی میں دلی بیجے پی کے پروقتہ حریش خرانہ ٹوٹر پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دیکھئے دلی سرکار کے سکولوں کا سچ عربین کیجریوال کی سکشہ کرانتی کسی بچے کے تین نمبر اسی میں سے ہے تو کسی کے پانچ کسی کے نو سال کی نومی میں سے ایک لاکھ کے اوپر بچہ فیل ہو گیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ سکشہ میں کرانتی لا دی ہے گجب آیا تھا اس پر مقمنطری عربین کیجریوال نے پلٹ بار کرتے ہوئے جواب دیا ہے وہی عربین کیجریوال نے ٹوٹ کیا ہے اگر کچھ بچے پڑھائی میں کمزور رہ گئے ہیں تو ہم ایکسٹرہ کلاس لگا کر انہیں پڑھائیں گے انہی بھوش میں کوئی بھوش میں دیش کا دھان منطری بنے گا ہم نہیں چاہتے کہ بھوش میں کوئی فرضی دگلی لے کر پیم بنے جس کے علاوہ ایک اور ٹیٹ میں انہوں نے لکھا آئے کہ بچوں کی سکشہ پر چاہے جتنے پیسے خرچ پڑھ دیں ہم کریں گے ہم اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی سکشہ دیں گے انہی بچوں میں سے کوئی دیش کا پیم بنے گا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بھوش میں کوئی انپر بیقتی دیش کا پیم بنے اسے پہلے پورو پورو دلی کے بیروت نگر میں سیم کجنیوال نے ایک سرکاری سکول کی نئی امارت آدارشلہ رکھی انہوں نے کہا کہ یہ امارت دلی کے دلی میں بیدیش سکول اور یوریسٹی کی بیلڈنگ جی چیز شاندار ہوگی منیش سسودیا نے اس امارت کا پلان منایا تھا ان کی اور سے شروع کی گئی سکھچا کرانتی کو ہم مشن مور پر یوں ہی جاری رکھیں گے بھائی مکمتری نے آگے کہا کہ سچائی یہ بھی ہے کہ راستے پر چلنے والوں کو بھگبان پرکشہ لیتے ہیں ستیوادی تاجہ حریش شاندر کا راج پارٹ چلا گیا منیش سودیا بھی کسی کڑھی کی پرکشہ دے رہے اور اس سکول کے جیسے بچے اچھے نمبر لائیں گے بائیسے ہی منیش سودیا بھی پورے انکوں سے پاس ہوں گے اس سکول کا اوڈھٹن کریں گے اس داران انہوں نے بی جے پی پر بھی نشانہ سادہ بھی سی ایم کیجری والے کہا کہ ایک طرف ہم نینے سکول بنا رہے ہیں بھائی بی جے پی ایم سی ڈی کا سکول توڑ کر اپنا دفتر بنا رہی ہے اگر بی جے پی اپنا دفتر توڑ کر سکول بناتی ہے تو اس کا مطلب اتیاس میں نام بھی درج ہوگا